پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے ابھی میں نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بتایا تھا آمد کے تعلق سے بتایا تھا لیکن آئیے حضرات میں اب کچھ لمحات آپ کو کربلا کی سرزمین کی دکھانا چاہوں گا کچھ میں چھوٹا سا باقی آپ کو میدان کربلا کا بتانا چاہوں گا کہ حسینیت کس کو کہا جاتا ہے حسین کا عشق کیسا ہوا کرتا ہے حسین سے کس طرح کا عشق ہونا چاہیے میں بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم سچے حسینی ہیں اور حسین سے محبت کرنے والے ہیں حسین کا عشق ہمارے دلوں کے اندر روشن ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ سنو میں بتانا چاہتا ہوں کہ سنو سنو کہ جب حسین سے محبت کی جائے جب حسین سے عشق کیا جائے تو اس طرح کا عشق نہ ہونا چاہیے کہ کالے کپڑے پین کر کے حسینیت کا دعویٰ کرنے والوں اپنے سینوں پر اپنے سینوں پر کلوارے چلا کر کے حسینیت کا دعویٰ کرنے والوں کان کھول کر سنو حسینیت اس کو نہیں کہا جاتا حسینیت اس کو کہا جاتا ہے کہ حسین کی ایک وقت کی نماز کزانہ ہوئی تھی اس میدانے میں اس میدانے کربلا میں میرے حسین نے یہ پیغام دے دیا کہ سنو اگر تمہیں نماز کے لیے چھ مہاں کا بچہ قربان کرنا پڑے تو میرے علی اکبر کو یاد کر لینا اگر تمہیں اٹھارا برس کا علی اکبر کا اٹھارا برس کا بچہ نماز کے لیے قربان کرنا پڑے تو میرے علی اکبر کو یاد کر لینا بائیس برس کا اگر بچہ نماز کے لیے قربان کرنا پڑے تو میرے قاسم کو یاد کر لینا سنو سنو میدانے کربلا کا یہ خاص پیغام ہے جو حسین نے ہماری زندگی کو جو حسین کی زندگی سے ہماری زندگی کو آئی نہ ملتا ہے حسین کی زندگی سے ہماری زندگی کو آئی نہ ملتا ہے تو میں بتانا چاہوں گا کہ امام حسین میدانِ کربلا سے یہی پیغام دے دے رہے اولے جان جائے تو جائے لیکن شریعتِ مصطفیٰ کا پرچام نیچانہ ہو نہ پائے جہاں پر بھی شریعتِ مصطفیٰ کی بات آئے تو شریعتِ مصطفیٰ کا پرچام دو عالم میں لہرتا ہوا نظر آئے شریعتِ مصطفیٰ کا پرچام دو عالم میں لہرتا ہوا نظر آئے میدانِ کربلا میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا حسین میدانِ کربلا میں لڑنے کے لیے گیا تھا لیکن میں کہتا ہوں کہ حسینِ آزم لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ محبت سے شریعتِ مصطفیٰ کا پیغام دینے کے لیے گئے تھے اور یہ بتانا چاہیتے تھے اے لوگو سنو حضور حضور پرنور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعتِ مصطفیٰ کا شریعتِ مصطفیٰ کا جھام پیو اور شریعتِ مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے نظر آؤ لیکن میں بتانا چاہیتا ہوں مسلمانوں آج حسین کی زندگی کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے آج حسین کی زندگی کو لوگوں نے بڑا دور کر دیا ہے آج حسین کی زندگی کو اپنے قریب نہیں لاتے ہیں حضور اصغر کی زندگی کو موڈل بناتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں حضرت قاسم کی زندگی کو موڈر بناتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں بلکہ میں دیکھتا ہوں ہر طرح اور ہر جگہ پر مجھے دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا کے اندر رہ کر کے اپنی زندگی کو موڈر بناتا ہے تو وہ کسی مدینہ کی تاجہ دار کی زندگی کو موڈر نہیں بناتا کربلا کے تاجہ دار کی زندگی کو موڈر نہیں بناتا حضرت علی اکبر کی زندگی کو موڈر نہیں بناتا حضرت قاسم کی زندگی کو موڈل نہیں بناتا حضرت زین الابدین کی زندگی کو موڈل نہیں بناتا بلکہ آج کل انسان زندگی کا موڈل مدینے والے کی زندگی کو نہیں بنا رہا بلکہ کسی کی زندگی کو موڈل بنا رہا ہے تو فلمی اسٹاروں کی زندگی کو موڈل بنا رہا ہے میرا معنی یہ ہے مسلمانوں میرا ایمان یہ ہے میں بتانا چاہیتا ہوں اگر کسی کی زندگی کو موڈل بنانا ہے تو سنو سنو مدینہ کی تازے دار کی زندگی کو موڈل بناو مدینہ کی تازے دار کی زندگی کو موڈل بناو اور آئیے حضرت مہترم میں بتانا چاہیتا ہوں کہ رضو حسین آزم نے میدان کرولا میں یہ پیغام دیا تھا کہ سنو سنو مسلمانوں دنیا کے اندر دنیا کے اندر شریعت مصطفیٰ کا پرچم بلند ہونا چاہیے کیا ضرورت تھی امام حسین کو میدان کرولا جانے کی میں بتانا چاہیتا ہوں کہ میرے حسین نے چھ مہینے کا بچہ اس لیے قربان کر دیا تاکہ اسلام کی بنیاد مضبوط ہو جائے تاکہ اسلام کی بنیاد طاقتور ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی امانت تک تیار ہوا کرتی ہے جب امانت تک تیار ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک ایٹ کے بعد چھوٹا سا کچھ ٹکڑا لگایا جاتا ہے پھر ایک بڑی ایٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ تو دنیا بھی بلڈگوں کی بات ہوا کرتی ہے دنیا کے مکانوں کی بات ہوا کرتی ہے میں بتانا چاہوں گا کہ جب دنیا کے مکان کی ایک بنیاد کے لیے چھوٹی ایٹ کے بعد بڑی بڑی کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو میرے حسین نے میدان کرولا میں اسلام کی بنیاد کے لیے چھ مہم کالی اصغر دیا اچھتارہ ورس کالی اکبر دے دیا حضرت قاسم کو دے دیا اور یہ شریعت مصطفیٰ کا پرچام ہمیں لہرہ کا دے دیا کائے مسلمانوں سنو جان جائے تو جائے رسول کا دیا ہوا امام نہ جائے آئیے حضرت میں بتانا بتانا چاہوں گا کہ میرے امام حسین کی زندگی کو موڈل بناو امام حسین کی زندگی کو پڑھو اور امام حسین کی زندگی کو سمجھو امام حسین امام حسین کا عشق ایسا نہیں ہے امام حسین کا عشق دنگ کا بجانے کا نام وہ عشق حسین نہیں ہے اور کالے کپڑے پہننے کا نام عشق حسین نہیں ہے بلکہ عشق حسین اس کو کہا جاتا ہے جس کی زندگی کا ہر ہر لمحہ حسین کی زندگی کو حسین کی زندگی کے نقش قدم پر چلتا ہوا نظر آئے اس کو حسین ہی کہا جاتا ہے سنو سنو مسلمانوں یہ حسین کے نام پر دول اور ٹنکے بجانے والوں کان کھول کر سن لو یہ حسین کا عشق نہیں ہے بلکہ یہ حسین سے غداری ہے اگر تو حسین کا وفادار ہوتا اگر تو حسین سے عشق کرنے والا ہوتا تو محرم کے دیر تیری نماز کا زانہ ہوتی محرم کے دیر تیری نماز کا زانہ ہوتی پورے سال نماز پڑھتا یا نہ پڑھتا لیکن محرم کے دن ضرور پڑھتا کیونکہ تو اس کے عشق حسین اپنے دل میں عشق حسین کا چراب جلانا چاہیتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہیتا ہے کہ ہم حسینی ہیں اب حسینی اپنے آپ کو ثابت کرتے ہو تو سنو سنو آپ کو حسین کی محبت کا چراب اپنے دلوں میں روشن کرنا ہوگا تو حسین کے بدعہ ہوئے راستے پر چلنا ہوگا کیونکہ چودہ سو سال پہلے میرے حسین نے یہی پیغامے کربلا دیا تھا کہ سنو سنو ہر بچے بچے کو قربان کرنے کے بعد بھی اگر تمہیں بچے کو قربان کرنا پڑ جائے نماز کے لیے بچے کو قربان کرنا پڑ جائے تو بچے کو قربان کر دینا لیکن شریعت مصطفیٰ کا پرچم نیچا نہ ہونے دینا شریعت مصطفیٰ کا پرچم ہمیشہ لہراتے رہنا لیکن آئیے حضرات مہترام آج یہ مسلمان نظر آتا ہے اس کے اندر بڑا ڈیفرنس نظر آتا ہے آج یہ مسلمان کو دیکھو اپنا طریقہ چھوڑ دیا ہے بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو مسلمان ہے نا نبی کی شریعت سے بہت دور چلا جا رہا ہے نبی کی شریعت کو پہچانتا نہیں ہے نبی کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتا ہے بلکہ میں بتانا چاہیتا ہوں کہ اگر تم سچے مسلمان ہو سچے حسینی ہو نبی کا عشق تمہارے دل میں ہے عشق حسین تمہارے دل میں ہے عشق غوث عظم تمہارے دل میں ہے عشق سابر پاہ تمہارے دل میں ہے تو سنو سنو رسول کی سنتوں کو زندہ کرو رسول کی سنتوں کو زندہ کرتے ہوئے اور حضرت مہترم نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور اپنے اندر یہ فرق محسوس کر لو جب کوئی دوسرا دیکھیں تو دیکھنے کے بعد بولیں یہ کوئی دنیا دار نہیں جا رہا ہے بلکہ مدینے والے آقا کا غلام جا رہا ہے بلکہ مدینے والے آقا کا غلام جا رہا ہے حضرت مہترم بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اندر وہ چیز نظر آنی چاہیے جبکہ قومیات جبکہ قوم جب دو لڑکوں کو دیکھتی ہے جب قوم دو قوموں کو دیکھتی ہے تو پتہ چلنا چاہیے ہمارے اندر یہ ڈیفرینس آنا چاہیے کہ کون مسلم ہے اور کون غیرے مسلم ہے آج کی آج کی یہ صورت دیکھو مسلمان ہو ایک لب کا پینچنٹ میں ہوا کرتا ہے اور دوسرا کرتے پزامے میں ہوا کرتا ہے میں بتانا چاہیتا ہوں اگر دونوں لڑکے مسلمان ہیں اور دونوں پینچنٹ میں نظر آتے ہیں ایک ہندو ہے وہ بھی پینچنٹ میں نظر آتا ہے میں بتانا چاہیتا ہوں جب تم پینچیٹ کے اندار اس کے فرق کو نہیں پکڑ سکتے ہو کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان ہے پینچیٹ کے اندار اس کے فرق کو نہیں پکڑ سکتے کہ کون ہندو ہے اور کون مسلمان ہے اے مسلمانوں اپنے طریقے کو ایسا بنالو شریعت مصطفیٰ کے پرچم میں شریعت مصطفیٰ پر اپنی زندگی کو ڈھالو اور اپنی زندگی کو اس طرح بنالو تب کہ کوئی دوسرا دیکھے تو دیکھنے کے بعد ترنت بولتا رہے کہ یہ کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ مدینے والے آپ کا غلام جانہا ہے میرے نبی نے چودہ سو سال پہلے یہی پیغام امت کو دیا تھا یہی پیغام امت کو دیا تھا یہی پیغام پیغام امت ہے حضرات مہترم پیغام رسول ہے رسول کا پیغام ہے مسلمانوں میں بتانا چاہوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عظیم سنت ہے داری کو رکھانا بڑی عظیم سنت ہے داری کو رکھانا لیکن ایک مسلمان ہے اس کے اندر بڑا فرق نظر آتا ہے کہہ باتا ہے مسلمان لیکن چہرے پر داری نہیں ہے لیکن چہرے پر کوئی داری کا پتہ نہیں ہے میں پوچھنا چاہیتا ہوں کہ غیر مسلم بھی تو ایسا ہوا کرتا ہے جس کے چہرے پر داریاں نظر نہیں آتی ہے ایک مسلمان بھی آج کل ایسا نظر آ رہا ہے جس کے چہرے پر داریاں نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن سنو سنو مسلمانوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی کو موڈل بناو اللہ کی خسام تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی